بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں میں ایک ہی آپشنز آتا ہے مطلب یہ چاروں آپشنز میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیون کو ایک کانسٹن ٹام ہے اس کو آپ لوگ کیا کہے سکتے ہیں سیون کیونکہ ایک ٹامس ہیں سنگل ٹان ٹامس ہیں تو اس کو آپ لوگ مونو نامیل کیے سکتے ہیں اگر سیون آجائے ایکس آجائے سیمپل ایک ہی ٹامس ہو کوئی بھی ٹامس ہو چاہے اس کا جو بھی پاور ہو تو اس کو کہا جائے گا مونو نامیل لیکن جو فاور ہوگا وہ پازٹو انٹیجر ہوگا مطلب انڈرؤوٹ ایکس کو آپ لوگ پولی نامیل نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو سیون کو آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں مونو نامیل مونو نامیل کا مطلب یہ ہوگا کہ جو الڈجبر ایکسپریشن ہوگا اس میں اگر ایک ٹامس ہوگا تو پھر اس کو آپ لوگ مونو نامیل کا ہوگے اگر الڈجبر ایکسپریشن میں دو ٹامس ہوں گے مطلب وہ دو ٹرمز یا ایڈیشن میں ہوں گے یا سبٹریکشن میں مارٹیپکیشن میں نہیں یا ڈیویجن میں بھی نہیں اگر دو ٹرمز آئیں گے یا وہ ایڈیشن میں یا وہ سبٹریکشن میں ہوں گے تو پھر آپ اس کو بائی نامیل کے سکتے ہیں لیکن یہ دو ٹرمز پروڈکٹ یا ڈیویجن میں نہیں ہوں گے تو سیکس ایک سکوئر پلس تری ایک سوائی کو آپ لوگ بائی نامیل کے سکتے ہیں اسی طرح اگر الجبریک ایکسپریشن میں تین ٹرمز آ جائے اور وہ ایڈیشن یا سبٹریکشن میں ہو مرٹیپلیکیشن یا ڈیویجن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں مطلب یا جو ایکسپریشن ہوں گے اس کا جو ریلیشن ہوں گا ایک دوسرے کے ساتھ وہ مرٹیپلیکیشن یا سبٹریکشن سوری یا ایڈیشن یا سبٹریکشن میں ہو تو پھر آپ اس کو ٹرائی نامیل کہہ سکتے ہیں تو یہاں پی سکوئر پلس فائی پلس پور کو آپ لوگ ٹرائی نامیل بھی کہہ سکتے ہیں وان ٹرمز کو مونو نامیل ٹو ٹرمز کو بائی نامیل ٹری ٹرمز کو ٹرائی نامیل لیکن جو وان ٹرمز ہوں گے دو ٹرمز ہوں گے یا تین ٹرمز ہوں گے اس کا ریلیشن جو ہوگا وہ ایڈیشن یا سبٹریکشن میں ہوگا مطلب منٹیپلیکیشن میں اگر آ جائے تری ایکس وائی زیٹ تو پھر آپ اس کو صرف مونو نامیل کے سکتے ہیں آپ اس کو ٹرائی نامیل نہیں کے سکتے کیونکہ دس اس اونلی وان ٹرمز تری ایکس وائی اونلی وان ٹرمز ہے اس کے بعد ریڈیوز اس کی ہم ریڈکشن کریں گے اس کی ہم سیمپلی ویکیشنز کریں گے تو اس کو ریڈیوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانسٹنٹ کے نیچے کانسٹنٹ لکھتو اور ویریابل کی نیچے ویریابل تو سی سکویر دو ہے تو ایک کینسر ہو جائے گا اور یہاں یہ دونوں تری کے ٹیبل میں آ سکتا ہے تری فور زہ ٹویل اور تری فائب زہ فپٹین تو یہ ہو جائے گا فور وائی فائب سی کیا ہو جائے گا فور وائی فائب سی اچھا یہاں بھی دیکھیں اس کا آپ لوگ ال سی ایم کس طرح لیں گے لوگیں ایڈنگ اس کا ایڈیشن ہم کریں گے تو ہم اس کا ال سی ایم لیں گے تو ال سی ایم کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو مٹیپلائٹ کرو ٹو تری زہ سکس آ جائے گا کیونکہ یہ دونوں الگ ٹرم سے ڈیفرنٹ ٹرم ہے ٹو تری زہ سکس آ جائے گا اور آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سیم تو نہیں ہے تو ٹری کو ایم کے ساتھ مٹیپلائٹ کرو یہ ہو جائے گا ٹری ایم اور اس ٹو کو بھی ایم کے ساتھ کرو تو یہ ہو جائے گا ٹو ایم تو ٹری ایم پلس ٹو ایم سے آ جائے گا فائب ایم بائی سکس آ جائے گا کیا جائے گا فائب ایم بائی سکس آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سبٹریکٹ سبٹریکٹ ٹو بائی فائیب ایکس سکوئر فرام ٹری بائی فور ایکس اس کی سبٹریکشن ہے تو جب فرام آئے گا تو یہ ٹرمز آپ لوگ فرسٹ لکھ دو گے مطلب آپ کو لکھنا ہے ٹری بائی فور ایکس مائنس ٹو بائی فائیب ایکس سکوئر تو اس کی سبٹریکشن کرنی ہے تو اس کا ایم اب لوگ کیسے لوگ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کانسٹرن کو دیکھو فور اور فائب تو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے مطلب فور فائب تو ایک جیسے نہیں ہے تو مطلب اس کی آپ لوگ مٹیپلیکشن کرو گے یہاں پہ ایک ٹرمز ایکس ہے اور یہاں پہ ایک ٹرمز ایکس سکوئر ہے تو ہم اس کا جو ایل سی ایم ہے وہ ایکس سکوئر لیں گے کیونکہ ایکس آلڈری یہاں پہ موجود ہے ایل سی ایم میں یہ ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو مطلب ٹو اور پور کا ایل سی ایم لینا ہے تو اس کا ایل سی ایم آپ لوگ ڈاریک فور لکھ سکتے ہیں کیسے؟ کیونکہ ٹو آلڈری فور میں انوال ہے فور میں موجود ہے اس کا جو میں ایل سی ایم لوں گا یہ اس طرح لیں گے فور اور فائب کو مٹیپلائٹ کرو تو فور فائبزار ٹوانٹی ہو جائے گا اور ایکس اور ایکس سکوئر کی جگہ آپ لوگ سیمپل ایکس سکوئر لکھو گے مطلب ایکس کیوب نہیں لکھنا ہے کیونکہ ایکس آلڈری یہاں پہ موجود ہے سو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں جب آپ ٹوانٹی ایکس سکوئر کو فور ایکس سکوئر پہ ڈیوائٹ کرو گے فور ایکس کو تو فائف ایکس سکوئر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں 5x کیا لکھ دوں گے 5x اور 5x کے ساتھ یہاں پہ کیا مانٹیپلائٹ کرنا ہے 3 مانٹیپلائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 5x سکوئر جب آپ اس پہ ڈیوائیڈ کروگے تو 4 آ جائے گا تو 4 اور 2 کو مانٹیپلائٹ کر سکتے ہیں 2 کو مانٹیپلائٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آ جائے گا 15x مائنس 8 ڈیوائیڈ بائی 20x سکوئر مطلب یہاں پہ لکھنا ہے 15x مائنس 8 ڈیوائیڈ بائی 20x سکوئر آ جائے گا اس کے بعد چینج یہ تو آسان ہے آپ لوگ خود ٹرائی کر سکتے ہیں 133 آپ لوگ خود ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو فریکشن میں کانورٹ کرنا ہے اس طرح 0.68 تو یہاں اس کی جگہ 0 آ جائے گا اس کی جگہ 0 یہاں پہ 68 بائی 100 آ جائے گا مطلب لیکن اس کی ہم مزید سمٹیپلیفیکیشنز کر سکتے ہیں اس کو میں 2 پہ ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں تو جب میں اس کو 4 پہ بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں تو جب 4 پہ ڈیوائیڈ کروں گا 15x17 آ جائے گا 17x25 آ سکتا ہے میرے خیال میں جب اب اس کو میرے خیال میں 18x25 آ سکتا ہے کیونکہ 18x25 میں نہیں آ سکتا اس طرح 15x4 60x164 17x25 آ جائے گا ٹھیک ہے 17x25 آ جائے گا کیونکہ اس کی سمٹیپلیفیکیشنز بھی کرنی ہیں اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہی یہاں پہ آپ لوگ x کی ویڈیوز فائنڈ کرو گے 5 ones 5 and 6 36 جنسے کو منٹیپلائیڈ کرو ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پہ 4 by 9x ہے تو آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یا 9 ones are 9 9 four are 36 تو یہ ہو جائے گا 4 and do x اور یہ 4 یہاں ملٹیپلیکیشن میں ہے تو یہ ڈیویجن میں چلا جائے گا تو x is equal to 5 by 16 آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو x کی ویڈیو ہوئے وہ 5 by 16 ہیں آپ لوگ اس طرح کرو اگر آپ کو x کی ویڈیو پائنڈ کرنی ہے تو یہ والے ٹامز اور یہ والے ٹامز جلدی جلدی ملٹیپلائیڈ کرو 5 ones are 5 and 6 6 are 36 تو 5 by 36 آئے گا اور یہ ایک ویڈی ہے تو 36 کو آپ لوگ 9 پہ کینسل کر سکتے ہیں اپر ٹرم کو اپر ٹرم کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں اگر کینسل ہو سکتا ہے اور لوہ ٹامز کو آپ لوگ لوہ ٹامز کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انسر آئے گا 5 by 16 ٹھیک ہے اور یہ question 135 میں اس طرح ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے یہاں x کی بیلو نکالو تو x کی بیلو ہو جائے گے 28 by 5 اور یہاں پہ 3x ہے تو پھر یہاں 3 میں multiply it کرو 28 by 5 تو یہ ہو جائے گا 3 4s are 24 3 8s are 24 اور 74 by 5 آ سکتا ہے thanks for watching this video اس کے بعد بھی ہم مزید questions کریں گے basic math پہ تو کبھی کبھی ہم options mention کریں گے اور کبھی کبھی ہم option mention نہیں کریں گے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی topic میں یا کسی بھی questions میں problem ہو تو آپ لوگ ہمیں comments کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ questions آپ لوگوں کو یا وہ topic بھی آپ لوگوں کو حصال کریں گے stay touch with us نہیں że ڈرامہ پوجیز ڈرامہ